بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو موجی بندہ یوٹیوب چینل میں کاشی سیٹھ آپ کو ویلکم کرتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نہائیت ہی زبردست ڈیل لے کے آئے ہوں خوبصورت مال ہے ایکٹیو مال ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹوٹل ان کی تعداد 37 ہے اور مزید میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری جو یوٹیوب کی فیملی ہے یہ بھی گروہ کرتی جائے بڑی ہوتے جائے اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اس طرح جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس طرح اچھا مال جو لے کے آتا ہوں وہ آپ اس کو دیکھ سکیں گے اس کا ایک نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا ویڈیو کا آپ اس کو دیکھ پائیں گے تو اچھی ڈیل ہو جاتی ہے مناسب قیمت میں اچھا مال مل جاتا ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ آپ کو ملتی رہے اور اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا آتے ہیں جی مال کی طرف تو جنابی علی یہ تھرٹی سیون کی تعداد میں ہمارے پاس چکس ہیں ان کی عمر جو ہے وہ تیتیس دن ہے آج کی ڈیٹ تک یعنی کہ آج نو فروری ہے سال دو ہزار اکیس ہے جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں آج کے دن تک اس کی جو عمر ہے وہ تیتیس دن ہے آج تیتیس وان دن ہے ان کا ٹھیک ہے جی اور اس میں جو ٹوٹل میل اور فی میل کی ریشو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوانٹی نائن اس میں فی میلز ہیں انتیس مرگیاں ہیں اور باقی جو آٹھ ہیں وہ اس میں مرگے ہیں تمام طرح کی ویکسینیشن جو ہے وہ اس کو کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور آپ ان کی ایکٹیونیس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو جس کسی کو بھی چاہیے میرے بھائی کو میری بہن کو سکرین کے اوپر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کو خرید سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ویڈس ایپ کے اوپر آپ مجھے وائس میسیج کر دیا کریں اگر کسی وجہ سے فون بیزی ہوتا ہے کیونکہ کالز وغیرہ کافی آتی ہیں اگر کسی وجہ سے کال آپ کی نام مل پائے بیزی ہوتا ہے تو آپ مجھے وائس میسیج جو ہے وہ میرے نمبر پر ڈراب کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ جاری تو میں روپیٹ کر رہا ہوں یہ میرا نمبر ہے میں دوبارہ روپیٹ کر دیتا ہوں یہ نمبر ہے جی اس کے اوپر آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور اگر کال نمبر بیزی جائے کسی وجہ سے تو آپ ویٹس ایپ کے اوپر وائس میسیج کر سکتے ہیں اور کائنڈلی یہ خیال رکھا کریں کہ ٹائمنگ جو ہے صبح نو سے رات نو بجے تک کی ہے اس میں آپ کال کر سکتے ہیں یہ کافی لمبا ٹائم ہے یعنی کہ بارہ گھنٹے بن جاتے تو وہ میرے بھائی جو رات کو دائی بجے دو بجے کال کرتے ہیں تو وہ کائنڈلی خیال کیا کریں میری عادت نہیں ہے کہ میں سائلنڈ موڈ پر اپنے موبائل کو لگاؤں تو اس لئے تھوڑا سا جو ہے نا وہ خیال گیا گی جے کہ انسان سو رہا ہوتا ہے تو باقی یہ کہ بڑی اچھی ڈیل ہے جی پرائس اس کی اب بات کر لیں تو پرائس جو ہے وہ اس کی 380 ہے تین سو ایسی روپے ایک چک کی قیمت ہے اور یہ ہم نے اکٹھا ہی سیل کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ پندرہ پیس یا بیس پیس ہم سیل کر دیں اور بقایا جو ہے وہ رہنے دیں ایسا نہیں ہوگا یہ سارے کے سارے کمپلیٹ سیل ہوں گے مائنڈ نہ کیجئے گا کچھ بھئی یہ اتراز کرتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے ہیں تو دیکھیں جی ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے نا اور ٹوٹ ٹوٹ کے وہ سیل ہوتی اس کا مزہ نہیں آتا اور اتنا زیادہ پھر ہمیں باؤنڈ ہونا پڑ جاتا ہے دوستوں کے ساتھ کہ ہمارے پاس وہ تشریف لاتے ہیں ان کا ہم بیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پھر ہم بات چیز کرتے ہیں اور اس طرح سے سی آف کرتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اکٹھائی ایک ہی انسان کے ساتھ سودا بنجے ڈیل ڈن ہو جے تو وہ ایک اچھی چیز ہے ویسے بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں تو آپ نے ان کی کوالٹی چیک کر لی ہے ایکٹیونیس ان کی چیک کر لی ہے خوبصورت چیز ہے جی اور سافت ستری چیز ہے ماشاءاللہ پیور بلڈ لائن میں ہے تو جس کسی بھائی بین کو چاہیے تو سکرین کے اوپر نمبر شور ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کو بک کروا سکتے ہیں بکنگ کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ آوٹ آف سٹی سے ہیں تو آپ اسی نمبر پر ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے اس میں آپ بکنگ کروا سکتے ہیں چاہے ہزار یا دو ہزار کا ہمیں ٹوکن کروا دیں ہم آپ کے مال کو بک کر لیں گے اور وہ پھر آپ کی امانت ہوگا ٹھیک ہے آپ سیم ڈے میں اگر آئیں گے ٹھیک ہے نیکس ڈے میں بھی اگر آئیں گے تو ہم اس کے جو فیڈ کے اخراجات ہیں وہ ہم خود برداش کریں گے لیکن اٹھالیس گھنٹوں کے بعد اگر آپ نہیں آتے ہیں تو پھر وہ آپ کے جو امانت ہے وہ ہم آرڈر اس کو مچور نہیں سمجھیں گے کینسل ہو جائے گی اور وہ ناقابل واپسی ہوگی پھر تو اس کو آپ سوچ سمجھ کر ڈیل کو فائنل کریں اور جو دا سٹی ہیں یعنی کہ میں لاہور سے ہوں تو لاہور سے جو بیلونگ کرتے ہیں وہ مجھ سے مل سکتے ہیں لاہور میں سوزو وارٹر پارک کا ایریا ہے یہاں پر میری رہائش ہے یہاں پر آپ آ سکتے ہیں اور اس مال کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور چیک بھی کر سکتے ہیں لیکن کائنڈی ٹائم لے کے آئے کریں کچھ لوگ جو ہے وہ ڈریکٹ جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں پہلے باتچیت نہیں کرتے اور پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد انسان ہے مجھے بھی کام ہو سکتے ہیں میں آگے پیچھے ہو سکتا ہوں تو وہ پھر جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے ہمیشہ سور رکھیں کہ کسی کی طرف جائیں تو پہلے پوچھنے وہ انسان اویلیبل ہے بھی کہ نہیں تو دو تین دفعہ ایسا ہو چکا ہے بھائی آئے ہیں تو میں اویلیبل نہیں تھا تو کائنڈی اس چیز کا ذرا خیال کیا کریں کہ آنے سے پہلے جو ہے وہ پوچھنے کہ میں اویلیبل ہوں یا نہیں ہوں تو یہ جی آپ نے کوالٹی چیک کر لی ہے تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور بتانا ہے پھر انشاء اللہ جو فرسٹ یعنی کہ ہو گا ہمارے ساتھ فائنل ہو جائے گا پہلا کسی کی ہے تو اس لیے جو ہے جو سیریس کسٹمر ہیں جو خریدنا چاہتے ہیں وہی رابطہ کریں جو جن کو پورے مال کی سمجھ جاتی ہے پانچ دس والا معاملہ نہیں ہوگا پورے مال کی جس کو سمجھ جاتی ہے جو کٹھا اٹھانا چاہتا ہے صرف وہی رابطہ کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ اسی طرح کا مزید سٹوک آکے بھی ہیچ میں نکلنے والا ہے ڈے اول کے بھی ہیں اور آگے بھی یعنی کہ ہیچ چل رہے ہیں تو اس طرح کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اللہ حافظ